آج کی ویڈیو میں آپ کو راج کندرہ کے کیس کی نیو ریولپمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راج کندرہ کو نائنٹینٹھ چورائے کو اوپسین ویڈیو کیس کی کارن دو گھنٹے کی کوششن کے بعد ارسٹ کیا گیا تھا اس کیس پر پولیس فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے کام کر رہی ہے اور ڈیفرنٹ پروفز کلک کرنے کے بعد پولیس نے راج کو ارسٹ کیا تھا راج کندرہ کے ساتھ ساتھ شلپا شیٹی سے بھی پولیس نے سکس آرز تک کوششننگ کی اور اب تک کی ڈیٹیلز کے مطابق شلپا اس کیس میں فرحال ڈیریکٹلی انوالف نہیں پائی گئی شلپا راج کی کمپنی ویان انڈسٹریز میں ڈیریکٹر رہ چکی ہیں اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے اپنے اس پوسٹ سے ریزائن دیا تھا اور پولیس اس کا کارن بھی جاننا چاہتی ہیں جو اب تک شلپا نے پولیس کو نہیں بتایا راج اس کیس میں سولی انوالفٹ ہیں اور راج کے بہت سارے کلوزلی کام کرنے والوں کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ راج کے بہت سارے سرونس نے بھی ان کے خلاف پولیس کو کافی کچھ بتایا ہے راج اور شلپا کے گھر کی ریٹ سے بھی پولیس کو بہت سارے پروس ملے تھے جس کے کارن راج کے کیس کافی سٹرونگ ہو چکا ہے اور راج اتنی جلدی اب نہیں چھٹنے والے آج ٹوئنٹی سیونٹھ جولائی کو راج کو کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور کوٹ نے راج کو فورٹین ڈیز کے لیے پولیس کسٹیڈی میں پھر سے دے دیا ہے اس سے پہلے بھی راج کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے راج نے ابھی تک کچھ ایکسپٹ تو نہیں کیا مگر پولیس کے پاس کافی سارے پروس ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیرائے بھی نہیں کر سک رہے ہیں اور اب فی الحال ان کو فورٹین ڈیز کے لیے جوڈیشنل ریمان پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے آپ کو راج کے کیس میں یہ نیو ڈیویلپمنٹ جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا